اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّزَي بَانْكُمْرِسَ احل البیت قرآن دا بیان ہے اینی بھی کوئی یا میں کسی فرقے دا یہ گروہ دا قرآن نے احل البیت دا تذکرہ کیتا اور رسول کریم علیہ صلاة و السلام تا احل البیت دی فضیلت بے شمار صحیح حدیث سارے گروہ انو جھڑ کے لامت پیج کے انہا جنہیں صرف اہل البیت دے فضائلی جان کرتے جان دے صحیح بخاری جان در منع کہ وہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ دے قریبیان دے فضائل یا تُسی اپنے دلان ٹوکے دیکھو کہ کسی دوسری دشمنی تو اڈے اندر کوئی ایسی بیماری جنہیں پیغاؤ گی کہ ناراضگی کسی گروہ نہ کہ تُسی رسول اللہ دے خاندان نہیں دشمنی ایسی اگر بیماری دے تو اجراسیم نظر آنگ دے تو توبہ کرو کہ کوئی گرنی کسی تھرقے اور گروہ نہ ناراضگی یہ وہ بقواس کرتا کہ ان کی جائے ہونا چاہیے بے آدمی بے انصاف ہو جائے کہ وہ صحابہ کرام نہیں مندے تو سی جائے بیتنوں نہیں مننا تو کرنا ہی کہلے اپنا کرنا پھوکو انہاں کرن دو جو کر دیا پہ خدا نجواب دیں گے تُسی اہل البیتنوں کی ہوتا ہی مندے یا صحاب النبی نے مندے تو آنیاں مجلسان جنہ دو آزار تذکرہ کھلے دے اللہ ہونا چاہیے یہ جیل ٹانگ نہیں ہونے چاہیے مگر بے خدا ہوں تو سی اور سب دے بیان دے جنہ دے اور غزب جی جال ہے جب تے رونا ہوں با مظلوم کہ آز مانا مہارم با جرائے کہ حضرت عثمان رضی نے شہد شروع ہو جنہ دی حضرت عمر رضی نے شہد شروع ہو جنہ دی حالانکہ سارے اہل البیتنوں کی جاندے بے دومیں شہد تاں جلحاج چھوئیا جدا پچھلا مینہ گودر گیا حضرت عمر رضی نے شہید ہویا اور حضرت عثمان رضی نے اس تو ہی پہلا شہید ہویا اس میں ہی نہیں تسری شوق پورا کرو اینہ دنہ بائی پاس کر لی بے حضرت عمر رضی نے گھل نہ کرنی پوے اہی درودی یہ گھل نہ کر کے ٹال جنہ دی ایک بڑا رو جا جدا علاج ہونا چاہیے جا ایک دوسرے انہوں نہ رو اپنے آپ میں درست کرو بے اللہ کو نہیں جانا قرآن نہیں تسی پڑھ دی صحیح بخاری منع کے مقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلا بعد اصحاب دے فضائد وکرے رسول اللہ کے قریبیوں کے فضائد اور اوٹھے قریبی کون ہے حافظ بن حضر رحمت اللہ علیہ فرموز صرف وہ جہلے اولاد عبد المطلب جو اسلام لے آئے گیا انہوں نے حضور نے بیکھا ایک قریبی ہے حضور نے جاد دے دی اولاد جہلے آلِ علیہ آلِ جعفرِ آلِ عباس آلِ حرس اسلام دا زمانہ پایا اور مرد اور عورتوں ہے گئے آپ بے جادی دی اولاد آپ نے دیکھیا اسلام دے انہوں نے تذکرہ آئے دے اندر اور ادہ آلہ ہے مضمون قریبی صاحب اللہ دی ترکھو بہت رحمت جو مستقی ہے کہ سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم اکبر جو فرموز اور قبو محمدن فی آہرِ بیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو جی تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندے دے اللہ دے رسول اللہ چاہرہ پیار ہے کہ رسول اللہ دے خیار رکھو انہوں نے رشتے دران دے بارے جلے حضور سے لاد لیا حضور سے دل دے ٹک لیا اور رسول اللہ پر انہوں نے محبت کرو تو انہوں نے ٹی ہوگیا تو کسی اور کسی روگی ٹھولے دیں گے کے خود ہی بھی نیار ہوگا کہ سارا کچھ بیان کرنا کچھ نہ بیان کرنا کربلا کرنا یدید کرنا صرف انا جلی بخاری شریف کھولن مسلم شریف کھولن ترمدی شریف کھولن کہ رسول اللہ دے خاندان دے روگنزیری خدیلت ہے کھولے جلے بیان کر کہ میں یقین نہ تو انہوں نے اے بیماری دا علاج غلط کر دے اے مجلسہ سب بے رونک ہو جان اور اے جروز ختم ہو جان یہ توانی ہیں مجلسہ اور مسجدہ جنہ 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 اہل بیت دا تذکرہ ہو لوگ منگار کہ وہ چھوٹے ہیں وہ گدر اپنی لوگوں پڑا رہے اپنی مجلسہ ساہ سسرا پینا زمدن جاؤ ساہی میرے سانجھ اسی تو انہوں صحیح حدیثان سرائی مگر جو تو یہ کنی اس تو کامل بیٹ لگن دے جے نہیں بیان کر دے لوگ چون سے چاہب دے آخری یار امام ساہندہ کی کی ساتھ سون چلے جاندے گمرہ ہی رشکار ہو جندے یہ تو یہ صحیح طریقے نا شان بیان کر دے جلدلی کوئی نمی گل کر دی لوگ نہیں جو رب صلح کریم علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے وہ بیان کر دے مسلم شریف فضائل بیت دال ہے بخاری شریف مردہ کی بے قرابت رسولہ سر سرنا ترمدی شریف تو میں تو آجے سامنے ایک بہت بڑے فتنے تو آگائی تو انہوں دینا چاہنا کہ لوگا نے ٹانگ رچایا جیس صحیح گل تو ہٹونا ہوئی نا ایک ایسی گلوں دے ناچ ٹپیک جو پہ لوگ ہیں ہے گل مثلا جدہا سی توحید بیان کریں گے ایک گروہ نے اپنے کوئی گل کر لی ہے کہ گستاخی رسول ہے توبہ 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 دسوں کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی گستاخی رسول ہے سوچ چکا مرد توہید بہت بیان ہوئے کہ غیب صرف اللہ کمار انہوں نہ دے دیں گے یہ جو لوگ گستاخی رسول ہے سارے سارے کیتے کترے پڑی پھر ہے قرآن ہم دا ہے حضرت انہوں نے جہیلہ سکھلا کہ گستاخی رسول ہے اسے طریقے نا جدوسی لوگانو سننے دی دعوت جنے ہیں ایک گروہ کہنے وہاں ہے اے امد گستاخ اے 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 نیک لوگ امد گستاخ یعنی فکرے کڑے ہیں کہ لوگانو برزان کر لی اور اسے توہید بید فضائل بیان ہوں گے لوگانو کہہ دیں گے صحبہ دی گستاخی قادی صحبہ دی گستاخی صحبہ بھی سرد تا جائے رسول اللہ دا خاندان بھی تا جائے صرف ہے انہوں نے اور اے زمانے دنہ بیڑا غرق دینی مدارستہ آیا دجال پیدا ہے میں اس مجلس بہت کیانا محمود امد باسید پیدا ہویا جنہوں اینا لوگانی اکی امام المورخین ہے اور اوڈا کلہ آٹ کر آیا جنہا جو بن دی فیرہ الحدیث بن کے آردیس ہی کوئی نہیں حکیم فیض عالم سے دی جنہی تلاشی لوگ ہر موروی دے کورو دی کتاب چپی شرم کرنی چاہی دی لوگانو جنہیں صحیح بخاری معاقہ کھٹانجی پڑھئی ہے جنہیں مسلم سے معاقہ بکواسہ مجموعہ تو اسی ہی اس کتاب میں پڑھ دی سیرہ دیستوں کے لئے یزیدی تاریخ کی تھی یزیدیہ نہ لے کے پورا غور اتارتا دلانے کہ کڑی یہ بخاری جنہی اندر لکھے آکر حضر سے عیشہ رضی نے عمر چھے سال سے کڑی بخاری جنہی اندر حضر سے عیشہ پچھے رہ گئی ہوتے ہیں یعنی تیش ہدا اگر اللہ امدینیہ تفسیران پڑھنیا کہ اماں سے بکواسہ سار کہ بخاری اور مسلم بکواسہ مجموعہ انہوں خضم کری جنہی صرف یزید بچھرا بن گیا کہ یزید نے چنگا ٹھئی جنہی اور انہوں نے پردے چاہلے بیعت تو ہٹا کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ہٹا ہی ہے میں تعدا نہیں کہ حدیث تو ہٹا ہونے لئے لوگاں نے کئی حرب اختیار کی یہ نہ چکے بھی ہے کہ صحابہ دے نموستہ نالو کہ یار حدیثانوں میں نے صحابہ کرام دے براتانوں غلام محمد پردیز نے ایک پورا مضمون لکھے حدیث و ثقیفہ کہ یہ بخاری سے جنہی لکھے رسول اللہ دے فاتبہ صحابہ ثقیفہ جنہی لڑے چی ارے ذریعے نہ کوشش کی تھی حدیث تو بددان کرتا ہے واقعی لوگ متصر ہو جاندے کہ صحیح بخاری سے لکھے کسے خدا دے بندے نہ کیتا بے اگر لکھے آئے تو انہوں یہ صحیح ہے تسی کیوں رات کریں انسان ہے اگر انہوں نے ناراض ہو گیا کوئی بکر اس پاروں اگر تسی شروع بیوہ پر فلانوں بچونہ پہنگے قرآن دے انکار ہو جائے حدیثان ہے تباہی ایک کوئی شاہ نہیں اللہ دے رسول نے جو کہے فرمایا انہوں سارے نمائے ایدھلی بخاری شریف کھولو مسلم کھولو